سبحان اللہ سبحان اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان میں ہے اس رحم کرنے والا ہے تمام تر ویورز جس وقت میں دیکھ رہے ہیں ان سب کی خطبت میں میرا ہوگی پوری دین کی طرف سے السلام علیکم آج اٹھاروہ رمزان رو پارکا مرحبہ رمزان فرانس میشن میں آپ سب کو ٹرینس بیٹی سٹیشن اور اے این اے جول کی طرف سے خوش آمدے کر لی السلام علیکم بہتر ویورز سلام بلکل اٹھاروہ روزہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی اروز یہ ہمارا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے ہم تو صحیح سے فرض بھی اپنا ادا نہیں کر سکیں عبادتوں کا سلسلہ ظاہری ہے جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی کہ اٹھاروہ روزہ اور دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا اور ہم تیسرے عشرے میں شامل ہو جائیں گے اعتقاف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تاکراتے ہیں اس کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے ہماری جتنے ویورز اس پر ہمیں دیکھ رہے ہیں میں دوبارہ سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کروں گا سینس بیوٹی سٹیشن کے تبسط سے پیش ہو رہا ہے یہ مرحبہ ٹرانسمیشن جس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ظاہر یہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جو علامہ عمر قادری صاحب ہیں بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھنے کا طریقے کار تو بلکل بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں آیت علاواتیں قرآن کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی جانب لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم دوباری تعالیٰ بھی ہو جائے اور اس کے لئے ہمارے ساتھ شجعہ بھائی بھی موجود ہیں میں چاہوں گا پہلے وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو انٹروڈیوز کروں کیونکہ اس اپیسوڈ میں چاہوں گا دوبارہ سے ہمارے ساتھ محمد جواد قادری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ تقریباً ناتو کی تمام محافل میں یہ موجود ہوتے ہیں اور کافی انتظامات میں بھی مشغول نظر آتے ہیں آواز ہر کوئی ان کی جانتا ہے اور جانے پہچانے ایک نامی گرامی جو ہیں وہ ناتخواں بھی ہیں ہمارے ساتھ سید شجا مہین موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں نام ہی میرے خیال سے کافی ہے گھرانا ایسا کہ بچپن سے ہی تربیت کا سلسلہ ناتخواںی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آواز اور وہ انداز بیام اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عرشل حسین جی بیکل اسی طریقے سے ہمارے ساتھ سید عرشل حسن موجود ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے مختلف چینلز پہ آپ ان کی نات بھی سن رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز کے ساتھ ہمارے چینلز پہ یہ آئے ہیں تو ہمارے لئے بڑی اور ہیں چھوٹے سے ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمر میں اور آواز بہت ہی پکتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید انور علی صاحب اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور آواز جو دلوں میں گھر کر جائے بلکل اور کلام جب ادا کرتے ہیں تو یقیناً دلوں کو تک پہنچ جاتی ہے بلکل ہمیں شروع کریں گے ہماری تو سلسلہ ہی جاری رہے گئی اور ہم وقتاً پا وقتاً آپ کو بدلاتے رہیں گے ان تمام باتوں کے حوالے سے لیکن ہم دو سنا کے لئے شجا بھائی میں چاہوں گا کہ آپ کچھ چار پانچ کلام ادا کریں اور خوبصورتی سے بہت خوبصورت ہم دے جو آف دی ریکارڈ آپ لوگوں نے فرمائش کی ہے جی بلکل ہمارے ویورز ظاہر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اور ان کی جو فرمائش ہوتی ہے اسے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ویرتوں میں اس کو دوبارہ لیں گے دوسرے انتروں کو بہت اوپر چلا گیا وہی خدا ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے حقیقتیں بھی جو خانے لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے بہت ہی خدا ہے بہت ہی خوبصورت بلکل 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 پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا این ای گروپ آف کمپنی کے بارے میں ہمارے جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک ریل اسٹوئیٹ کمپنی ایک ایسی پروپرٹی گروپ جو ڈیفرنٹ بزنس میں انوالو ہے ایم نائن موٹر وے اسکی ایم 45 میں پلوٹنگ اور پروجیکٹس کا سلسلہ ابھی بھی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ شارہ فیسل میں دو ہزار بیس مطلب جو لاسٹ ہیر ہمارا گزرا ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ انہیں ہی کراچی میں ڈیلیبر کیا ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا کانسپٹ لے کر یہ لوگ آئے اور بہت سخت سے پولی سے اکمپلش کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر سن کیونکہ نہ صرف کراچی بلکہ صوبے کی اگر بات کی جائے تو سن کے انٹیریئر سن میں سلطانہ بات اور جنڈو یال میرپور خاص ریجن میں مین پروجیکٹس بھی کام کیا ہے بزنس کانسپٹس لے کر آئے ہیں بینگلو کمیونٹی سینٹرز کمیونٹی ہال بینکویٹس اور اس کے علاوہ گرین ویو ریزیڈنسی کے نام سے پروجیکٹس بھی ڈیلیبر کیا ہے بلکہ اپنی کانسٹرکشن کے حوالے سے انٹیریئر ڈیسائننگ کے حوالے سے مختلف مارکٹنگ کی سٹیٹیجیز پلاننگ اور مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں خاص کر کے جو سیکٹر ہم کہتے ہیں کوئرپریٹ سیکٹر اس پہ کافی زیادہ کام کیا جا رہا ہے تو پروگرام کو بلکہ آغاز ہو چکا ہے تلاوت ہم نے سنی تلاوت کے بعد ہم دوستانہ کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم آگے بڑھیں گے سینس میٹری سٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدی جیسے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے یعنی گروپ آف کامپنی کا بلکہ ہم آنات خوانی کے جانب بڑھیں گے اور میں چاہوں گا عروض پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں میری روزے الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جب میں آتی ہوں تو جب میں سب کو دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی بقائد کی اتنی خوبصورتی سے روزے رکھ رہے ہیں تو میرے اندر بھی اور انرجی آ جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے سیگمنٹ نات کا ہے تو آج ہمارے سیگمنٹ نات خوان بھی موجود ہیں تو آپ کیا سلسلہ شروع کریں گے آپ بتائیں میں تو سب سے پہلے چاہوں گی کہ میں شجاہ سید شجاہ مہین سے نات سنوں کیونکہ جب شجاہ بھائی نات پڑھتے ہیں مجھے بہت سکون ملتا ہے بات میرے دل چاہتے ہیں میں آنکھیں بند کروں اور شجاہ بھائی نات پڑھتے رہے پڑھتے رہو اور جو ان کا آخری کلام ہے وہ میں نے ضرور سوچا ہے کہ میں ان سے ضرور سیکھوں گی اور یاد کروں گی اسلام علیکم شجاہ بھائی ملکل شجاہ بھائی روزہ کیسے جا رہے ہیں آج چادواں روزہ اس کی ہم سمجھ لے افتاری کا انتظار بھی کر رہا ہوں پہلے اس کا احتمام اور اس سے پہلے ہم یہ اپنی محفر سے جا کے بیچیں ہیں کیسا لگ رہا ہے رمضان آپ کو پتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں بلکل کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں اس کے اندر عبادتیں کریں بلکل اور ہماری ساری کوشش اپنے بارگاہ الہی میں آمی برمایا آج ہمیں کیا سنائیں گے اپنا کلام بہت اچھا کلام ہے اب لوگوں کی نظار کرتا ہوں بلکل سر پیش کیجئے گا جب تیری شان کریم کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراہے سے گزر جاتی ہے سبحانہ اللہ بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا کہ ہاتھ اٹھتے ہی نہیں نیت میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری عطا کے بغیر یہ کہو گا نیت میری بھر جاتی ہے یہ در وہ در ہے جہاں ملتا ہے ہلتے جا کے بغیر یہ در وہ در ہے جہاں ملتا ہے ہلتے جا کے بغیر مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدین والے مائے عشق بھی پیدانا مہنی مدین والے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹے کہیں تم نہ روٹ جانا کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدین والے مدنی مدین والے یہ مریض ملہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض ملہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل پہ راکھ کا آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سبحان اللہ مہاتھی خوبصورت آواز اور ایسا لگتا ہے جب آپ اس طرح کی نات جو ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں ہم تو سب مشغول ہو جاتے ہیں اور ایسا لگ رہتا ہے ہم مدینے میں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل پروگرام کے اسے کو آگے بڑھائیں گے چاہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ نات خواہ موجود ہیں ناتوں کا سلسلہ جا رہی ہے ہمارے تمام ویورس جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا جاتے ہیں کیونکہ آگے جو ہمارے سیگمنٹ عالمہ اور میں ہیں اس میں ظاہری آپ کے تمام لوگوں کے سوالات شامل کیا جاتے ہیں تو آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں ان باکس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساری ٹرانسمیشن جو ہماری ہوتی ہے اس میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے آپ اس کا ابھی بھی جواب دے سکتے ہیں تاکہ آپ بھی انام حاصل کر سکیں جو کہ اے این ای گروپ آف کمپنی کا جو ایک پروجیکٹ سینس بیوٹی سٹیشن ہے اس کی جانب سے آپ تک پہنچایا جائے گا بلکل ہمارے ساتھ سید اشل حسن موجود ہے میں چاہوں گا اشل آپ بھی جائیں ایک اکسورت ناتھ ہمیں سنائیں سانسلوں کے تقل ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکا رہیں گے ہم دور سے راستے میں پاں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جائیں گے ہم وہاں جائیں گے کسدن بھٹک جائیں گے دونٹے 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 لوگ تھر تھر جائیں گے فاصلوں کو تقلب ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں جیسے ہی سرزر تم بد نظر آئے گا بندگی کا رہی نہ بدل جائے گا سر جھڑا کی پر سطنے لے گی جیسے خود ہی پرکوں سے سجدے تپ تپ ہی جائیں گے فاصلوں کو تقلب ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان پر جہاں بھی لیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا اے مہمدین کی ذائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا بات پر جائے گا دل تڑپ جائے گا میرے مہوں تاتھ آسوں چھل جائیں گے ان کے چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوقِ سفر ہم کو اقبال جب اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاں تک جائیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور ہمارے جتنے ویورٹ سے سکھ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں پھر سے خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام میں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنہیں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کنکٹ کمرشل ہب کے حوالے سے کیونکہ کافی سوالات آ رہے ہوتے ہیں این ای گروپ کمپنی کے حوالے سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں ڈبل ای میڈیا گروپ کے حوالے سے ہمارے پاس کوششنز آ رہے ہوتے ہیں وہ تمام ویورٹ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جو جوابات ہیں میں بتلانا چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیٹسرز نہیں کیونکہ ہمیں بتلایا ہے کہ کل کیونکہ پندرمہ رمضان ہے تو پندرمہ رمضان والے دن ہمارے پاس این ای گروپ آف کمپنی کے ڈیریکٹر سیلز کے مارکٹنگ کے اور اس کے علاوہ ان کی پوری ٹیم آ رہی ہے تو کل آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اور ایک اور چیز میرا گھر میرا پاکستان بلکل اس کے حوالے سے بھی سوالات بہت احسان ہوں گے بلکل اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ظاہری ہمارے پاس ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں انویسمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے کہاں کرنی ہے کتنی کرنی ہے اور فائدہ کیا ہے ہم دو طریقے سے سوچتے ہیں انویسمنٹ کرتو دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہوتے کہ اس کا ریٹن بیک کتنا آ رہا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے لانگ ٹرم پہ ہم انویسمنٹ کرتے ہیں اکثر ہوتا ہے شورٹ ٹرم پہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پیسے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہتا انویس کریں کہاں کریں بلکل اس حوالے سے بلکل کل پندر میں رمضان کو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہوں گے گیسٹ سیگمنٹ میں این اے گروپ آف کمپنی کے ڈیریکٹر بھی ہے مارکٹنگ ڈیریکٹر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سنا بھی موجود ہوں گی سنا ڈی ہیدر بلکل دونوں موجود ہوں گے اور دونوں آپ تمام لوگ کے کوششن بھی سن رہے ہوں گے اور اس کا جواب بھی آپ لوگ کو دے رہے ہوں گے تو بلکل ہمارے ساتھ رہیے ہم لوگ بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور ناتوں کے سلسلے کو یہی سے شروع کرتے ہیں سینس بیٹی سٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید جیسے کہ یہ پروجیکٹ ہے اے 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 گروپ آف کمپنی کا آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو بھی ہماری ناظرین اس وقت موجود ہیں ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے اس پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ نات خوانی کا سلسلہ چل رہا ہے ہماری ساتھ مہمان موجود ہیں میں چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور ما شاء اللہ ناتوں کا سلسلہ جاری ہے آگے بھی سیگمنٹ ہمارے ہیں جس میں بڑی اچھے اچھے سیگمنٹ آئیں گے ہماری ساتھ موجود ہیں محمد جواد قادری ان کا اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں کیونکہ ہر شخص ان کو جانتا ہے محفل جہاں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو فرائز ہیں ان میں وہ نظامت کا کام محفلوں کی جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں اس میں نظامت کر رہے ہوتے ہیں بقاعدہ اور آواز بہت سوریلی ہے اور آواز کے ساتھ ساتھ آج یہاں ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں بلکہ ریگولرلی موجود ہوتے ہیں لیکن کبھی اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ ہم بڑا طریقے سے جانا پروپرلی ان کو بتا سکیں یا ان کا آپ لوگوں تک پہنچا سکیں سیگمنٹ بلکل تو وہ اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مل نہیں رہا ہوتا میں نے کہا نہیں آج ہم بھرپور طریقے سے بتائیں کہ ہمارے ساتھ جو محمد جواد قادری صاحب موجود ہوتے ہیں تو آج سر پہلے تو بتائیں چوادوہ روزہ ہے اور روزے تو یوں آئے اور یوں جا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے بس یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اور اس کے محبوب نبی کا ذکر بھی کر رہے ہیں یہ سب اللہ تعبارہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا میرے حوالے سے یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ سنخانی بھی ہے اور اس کے بعد محفل میں نظامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں یہ سب سرکار کا کرم ہے انشاءاللہ موقع دوبارہ اگر ملا تو تحت اللفظ میں بھی انشاءاللہ آپ کو اگناہ جیسے ہم نظمیہ انداز میں ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اسی طرح ہم اشعار کی صورت میں بھی ناہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو وہ بھی سناؤں گا بلکل بلکل آج کیا سنائیں گے آپ ہمیں انشاءاللہ سنیے درود شریف کے سائے میں چند اشعار سنتے ہیں پڑھتے ہیں مل کے اے مظہر نور خدا مولا علی مشکل کشاہ کشف دجا بھی جمال ہی حسنل جان فاطمہ حسنت جمیع خسال سید محمد مصطفیٰ سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی جسے چاہاں دے پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں دے پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہی 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 یہ کہو نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں وہ تو جان ہے دو جہان کی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بلا لعلا بکمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنت جمیع قصال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی یہاں جو بھی نات پڑتا ہے مطلب ایک سے بڑھ کر ایک نات پڑھا ماشاءاللہ موجود ہیں ایسا لگتا ہے وہ محول اس طریقے سے بن جاتا ہے محفل میں اچھا باشو جب بھائی پڑھے ہوتے تو دل چاہتا ہے یہ پڑھتے ہیں مطلب جو دل چاہتا ہے وہ پڑھتا ہی رہے بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں سید انوار علی صاحب کیونکہ ظاہری آپ تمام لوگ مختلف چینلز پر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آواز بہت ہی خوبصورت ہے انداز بیان کرنے کا بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی لا جواب انداز میں ادائی گی ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ سید انوار علی صاحب موجود ہیں انوار علی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے ہیں اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں ملکل رمضان تو اچھے گزر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے آج آپ مجھے بتائیں کہ آج کیا کلام پیش کریں گے آج میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں یہ کلام پیش کروں بہت خوبصورت کلام ہے سمائے بلکل سمائے ہاں ان کا منگتا ہوں جو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں کہ میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں اور میرے ہر عرب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عرب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی کہ میرے جیموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے جیموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں اور اپنے منگتوں کی جو فیریس میں رکھتے ہیں مجھے کہ مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں اور میرے آلات اور میرے حالات ہی آقا میرے دشمن تھیرے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن تھیرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ہیں مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں کہ میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی اچھے سے ادائیگی کرتے ہیں ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے جاکے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ہم بلکل پروگرام کے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے نات خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نیکس سیگمنٹ ہماری طرف آ رہا ہے اس کا نام ہے دینی تعلیم اب سلسلہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے حصے میں ہمارے پاس آلما اور میاں کا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس کے لئے ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت منتصر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ہم تک آ رہے ہوتے ہیں کل بھی ظاہری ڈاکٹر زنیرہ کا جو پروگرام تھا اس حوالے سے لوگوں نے بہت فیڈبیک دیا ڈاکٹر زنیرہ امبر کے حوالے سے بتانا چاہیں گے ایک آلما ہے مختلف چینلز کے اوپر آپ دینی معلومات کے حوالے سے ہے اور دینی سوالات ان سے کیا جا رہے ہوتے ہیں بہت ہی مستنیت آنسر مطلب ان کا جو جواب ہوتا ہے بہت جامع ہوتا ہے اور اسلام کی روشنی میں خاص کرکے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہ کر سوالات کے جوابات دیا جا رہے ہوتے ہیں تو ابھی بھی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ہماری باتیں تو چلتے رہیں گے آپ آگے بڑھے آگے بڑھے جس طرح ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں عالمہ اور سیکمنٹ میں ہم چاہیں گے ڈاکٹر زنیرہ امبر کو انوائٹ کرنا کہ ڈاکٹر زنیرہ امبر آئیں اور آج وہ ہمیں ایک ٹاپک کیونکہ اس پہ ہم ڈسکیشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات ہمارے ویورس ہم سے پوچھیں گے اور جہاں ہمارے نات خواہ موجود ہیں جب بھی ڈاکٹر زنیرہ امبر کا نام آیا تو میں کہوں کچھ دینی باتیں آؤ عمل سیکھیں بلکل ایسا ہی ہے اصل میں وہ ایک تو بات ہی ہے کہ جامعے اتنا کہتی ہیں اور دل کرتا ہے عمل کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے پیار سے سمجھاتی ہیں کہ وہ ڈائریک دل میں ہی جاتی ہے بات وہ ایسے نہیں کبھی کر کوئی ہمیں سمجھاتے تو اوپر سے جاری تھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بلکل ایسا ہی ہے زنیرہ امبر کی باتیں وہ ڈائریک سمجھاتے ہیں دل چھاتے بات ان پر عمل کرنے بلکل دیکھیں بات تو حسن اخلاق کا یہی سلسلہ ہے کہ آپ باتوں کو دو طریقے سے منوا سکتے ہیں یا تو پیار سے یا تو ڈارٹ سے کیونکہ زمانہ اتنا آگے چلا گیا ہے ڈارٹ کسی کو برداشت نہیں ہے اور روزر کی حالات میں تو کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا لگوں سے ڈارٹ تو آج پر چھوٹے بچوں کو بھی برداشت نہیں ہے ہماری ڈاکٹر زنیرہ امبر صاحبہ کو لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک تو ہماری ساتھ رہیے گا سینس بیوٹی سٹیشن کی مرحبہ رمضان ٹرانس بیشن میں خوش آمدی جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہے این ای گروپ آف کمپنی کا جسے سینس بیوٹی سٹیشن لے کر آیا ہے آپ تمام لوگوں تک تو بلکل ہم جب وقفے پہ گئے تھے تو ہم ڈاکٹر زنیرہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر زنیرہ ہمارے جب اس سیگمنٹ میں آتی ہیں جس کا نام آلیمہ اور میں ہیں سیکھنے کو ہم تمام لوگوں کو تو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے اور ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں پھر ایک ریکویسٹ ہی کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور کیونکہ اروس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اروس بتائیں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے کیونکہ میں نکلتے ہیں ریاکاری پہ جب کومنٹس باکس میں دیکھا تھا تو ریاکاری کے بارے میں بڑی سوالات کیے جا رہے تھے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اٹھارہ روزے ہو گئے مہم پتہ چلے ہیں بس یہ والا عشر میں بھی دو روزے رہ گئے ہوتا ہمیشہ ہر سال یہی ہے کہ ہمیں پیدا میں لگتا ہے کہ رمضانوال شروع ہے اور مہم پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب ختم ہو جائے گا مہم پہلے تو ہم شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے تک آتی ہیں اور آ کے اتنی اچھے چی معلومات اتنی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پر فیڈ بیک میں بہت اچھی ریویوز آ رہے ہوتے ہیں اور اسے دیکھ کے ہمیں صرف خوش ہی نہیں ہوتی ہمارے پروڈیوچرز پیشے بیٹھ رہے ہوتے ہیں ہم آشاءاللہ وہ ایک ادائیگی کا طریقے کا ہے جو ایک جامعی جواب کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے لوگ آپ کے اندازے بیان کو بہت زیادہ ہمیں تعریف میں سننے کو آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں کہ یہ سارے فیڈ بیکس آپ کے لئے آ رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں بلکہ میں جب گھر چاہتی ہوں بلکہ 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 بات کرتے ہیں نا میڈیا کے اوپر جب سوشل میڈیا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسک سے ہی سمجھانا شروع کرنا چاہیے ہائی لیول پر آپ چلے جائیں گے کیونکہ بیسک تو سب کو سمجھا جاتی ہے لیکن ہائی لیول سے اگر آپ دسکشن شروع کرتے ہیں تو نیچے جو لوگ ہیں اسے جن کو بیس معلوم نہیں ہے ان کے لئے وہ یوزلس ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ ریا کہتے ہیں دکھانے کو صحیح عربی زبان میں جیسے نا آرائیت اللذی یکل ربو بڑی آرائیت کیا آپ نے نہیں دیکھا تو رویت اور رویت حلال آپ نے سنا ہوگا جو چاند دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھنے کے معنی میں یعنی آنکھوں سے جس کے دیکھنے کا تعلق ہے تو ریاکاری کا مطلب ایسے آمال اور اس کو میں یوں اگر کہوں ریلیجیس ٹرمینالوجی میں کہ ایسے نیک آمال جو دنیا کو دکھانے کے لئے یا دنیا سے تعریف وصول کرنے کے لئے کیے جائیں شریعت میں اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے شو آف جس کو ہم کہتے ہیں اب شو آف ایک ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم عبادت میں تو شو آف نہیں کر رہے ہیں ہم تو اپنے فیشن میں اپنے کپروں میں اپنی چیزوں میں کر رہے ہیں لیکن دین میں وہ بھی ناپسند دیدہ ہے اب اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے آپ دیکھیں سورہ ماہ کتنی امپورٹنس قرآن پاک کی صورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھی عذاب کی خبر دی کہ دیکھئے اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے نیکی کرتے تو پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے بندوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اب ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو فرمایا کہ وہ یراؤں وہ ریاکار ہیں وہ دکھاوا کرنے والے تو پتہ چلا کہ نیک کام کر رہے ہیں مگر اللہ کی رضا کے لئے نہیں ہو رہا ایک دفعہ کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتجیت کر رہے تھے کہ دجال جو ایک فتنہ ہے بہت بڑا انتیامت قربے تیامت سے پہلے تو سب اپنے اندازے سے گفتبو فرما رہے تھے کہ دجال کیا ہوگا کس طرح ہوگا کیسا ہوگا اللہ کے عبیب وعین اس وقت ان کی گفتبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی اور آپ ان کے درمیان تشریف دائے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں دجال کیا ہے تو سب نے اس کی ہمارے ماں باپ آپ پر قرمان ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے آپ نے فرمایا سنو میری امت کا دجال شرک خفی ہے میری امت کا دجال شرک خفی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں رسول اللہ کہ شرک خفی کیا ہے یعنی چھپا ہوا شرک آپ نے فرمایا ریاکاری یعنی ریاکاری شرک ہے اور اللہ کے حبیر فرما رہے ہیں یہ دجال ہے میری امت کا تو یہ بات سن کر وہ ظاہر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسی بات آپ نے فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے نام آمال میں ہزاروں نمازیں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو دھکیل دو دوزخ میں اس کو گسیٹوں اور جہنم میں ڈال دو تو فرشتہ اس کریں گے یا اللہ نمازیں پڑتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے نمازی کہلانے کے لئے پڑتا تھا تو نمازی کہلانے کے لئے پڑتا تھا جو چاہتا تھا وہ مل گیا اب اس کا ٹکانہ جہنم میں ایک شخص کو کہا جائے گا دوزخ میں ڈال دیا جائے تو لائے کر اس کریں گے یا اللہ اس نے آپ کی راہ میں جان قربان کی لڑتا تھا مجاہد تھا اللہ فرمائے گا لڑا بہادر کہلانے کے لئے کہ اس کی بہادری کی دھاک لوگوں میں بیٹھ جائے لوگوں نے اس کو بہادر جانا مجھ سے کیا چاہتا ہے ایک شخص کے نام اعمال میں بہت سخاوت ہوگی اس نے بہت مال راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا اس کو بھی حکم ہوگا دوزخ میں ڈال دو ملائے کرز کریں گے یا اللہ جو اس نے اتنا مال خرچ کیا فرمایا صحیح کہلانے کے لئے کی صحیح میرے اگر مجھ سے عجر چاہتا تو میں دیتا دنیا کلیر پوائنٹ ہے ہم جو نیت کر رہے ہیں جس چیز کے لئے نیت کرتے ہیں صحیح قرآن پاک میں ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کیا نہیں کوشش کرتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو آپ مشہور ہو جائیں دنیا آپ کو کہے یہ بہت امیر ہے یہ بہت جنرس ہے تو دنیا نے کہا آپ کا جو پرپستہ پورا ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے تم نے جس مقصد کے لئے کام کیا تھا وہ پورا ہو گیا مجھ سے کیا چاہتے ہو اگر میری رضا کے لئے عمل کرتے تو میں جزا دیتا تو ہمیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی نیکی کوئی بھی عبادت چاہے وہ انسانوں کے حقوق سے مطالق ہو یا اللہ کے حقوق سے مطالق ہو ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے اور اس کا حکم سمجھ کے وہ کام کرنا ہے تب ہی ہمیں اس کا ہنڈر پرسنٹ عجر ملے گا ادروائز دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں لوگ دیکھیں بڑے امپریس ہوں گے بڑی نیوکار ہیں میں پکڑ کر ہاتھ میں پڑھ رہی ہوں کہ لوگ دیکھیں بہت پہنچی وی یہ خاتون بزرگ ہیں تو لوگوں نے کہہ لیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا اس حساب سے مجھے آخرت میں کچھ مہاز اللہ نہیں ملے گا اگر نیت میں ریاکاری ہوگی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف تقویٰ والوں سے ہی قبل کرتے ہیں اور آپ دیکھیں سورہ حج میں بھی یہ چیپٹر ہے کہ جب ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں تو فرمائے اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوش پہنچتا ہے اور نہ خون مگر اس سے جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ اللہ کو صرف ہمارا اخلاص چاہیے آپ صحیح کہنے ہیں کہ ہم یہ اتنے کروڑوں کا ہے ایسے اتنے کروڑوں کی ہم نے قربانی کی صحیح بات ہے تو یہ بات میں کہ دیکھیں اب آپ یہاں تو مقابلہ ہو رہا ہے کہ پڑوسی سے مجھے اپنے آپ کو نیچا نہیں ہونے دینا تو میرا جانور اب اس جانور کو اتنا مہنگا جانور قریدا گیا اور اس کی پروٹیکشن کے لیے چار گارڈ رکھے گئے یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ اچھا اس میں بھی ہمیں بغیر کسی یقین کے کسی پر تعمت ہم نہیں لگا سکتے دیکھیں یہ بھی تو حکم ہے کہ بہترین چیز راہے خدا میں قربانی کروڑوں بے شک کہ کسی نے یہ سوچ کر سب سے مہنگا لے لیا ہو ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو دکھاوے کے لیے کہ میں نیوز میں آؤں سارے چینلز بتائیں کہ سب سے مہنگا جانور اس شخص میں خلید ہے تو جو بھی نیکی ہم دنیا سے کچھ چاہنے کے لیے کریں گے اس کا عجر ہمیں نہیں لی لیکن ڈاکٹر سنے رہا جیسے نماز کی بات ہے کہ آپ نے کہا اگر نماز وہ نماز بھی کرانے کے لیے میں نے یہ تک سنے کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو ایک اعلان کر دے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو یہ دیکھیں یہ تو اعلان یہ بالکل صحیح بات ہے دیکھیں قرآن پاک کا حصول یہ ہے کہ نیکی کو تم چھپا کر کرو اور ظاہر کر کے کرو دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں اب نسان سوچتا ہے یہ تو دو متضاد بات ہیں بلکل لیکن ان دونوں میں ریزن یا مقصدیت علم ہے دیکھیں آپ کسی نیکی کو اس لیے ظاہر کریں کہ لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ رغبت ہو یا وہ جوائن کریں اگر آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ نے ایک اعلان کر دیا آپ نے نماز کے لیے کیوں آپ نے اعلان اس لیے کیا کہ باقی سب کو پہلے چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور باقی سب بھی ایک انڈریکٹ میسیج انہیں مل جائے آپ سب عابت کرتے ہیں کہیں آپ نے چیاریٹی کی آپ نے بتایا بھی فرنان ضرورت من تھا میں نے اس کی میں نے تو بھی یہی کو انجائشتی میں نے اتنا کیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ظاہر ہم کسی کو پورسو نہیں کر سکتے کہ آپ بھی دیں تو اس کو میسیج ملے اچھا بھی کون تھا مجھے بتاؤ میں بھی اس کی ملت کرنا چاہتا ہوں یہ سارا کا سارا میٹر ٹوٹلی بندے اور اللہ کے درمیان ہیں نوپٹی کین جج یہ سب کچھ نیت پر ہے دیکھا جائے تو نیت آپ کی کیا ہے بلکل سیئے اور یہ بھی غلط ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ اب مثال کے دور پر ہم سب یہاں بیٹھیں اب ہم میں سے کوئی ایک سوچیں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا کہ اگر کوئی یہ نہ سوچ لے کہ میں ریاقاری کر رہا ہوں تو میں نہیں پڑھتا یہ دلت ہے بلکل بلکل سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے جتنے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں عالمہ اور میں ہمارے سارے ڈاکٹر زنیرہ امبر موجود ہیں اور جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں خاص کر کے آپ تمام لوگ کے سوالات شامل کیے جا رہے ہوتے ہیں اور جو سہر آپ ابھی بھی ہمیں کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں جتنے لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ برائے راست ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں تو بلکل آگے چلتے ہیں سوالات کی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں بلکل آپ کے پاس کوئی سوال ہے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کیونکہ ہمارے پروڈیسٹرز پیچھے موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کیجئے بریک پہ جانا بھی ضروری ہے تو بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر سوالات کو شامل کرتے ہیں سینس بیوٹی سٹیشن کی مرحبہ رمزان ٹرانسیشن میں کوش آم دی جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ ایک پروڈیکٹ ہے این ای گروپ آف کمپنی کا جو سینس بیوٹی سٹیشن کی جالب سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہ جو سیگمنٹ اس پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آلمہ اور میں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ کومنٹ باکس میں کافی سوالات آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پروڈیوچر سویچز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوال ہے اس سوال کی ایمیت ہے ایک کوششن بڑا اچھا ہمارے پاس آیا ہے برینڈ کانشیس ہم لوگ جسے بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا بولنا تو بڑے ضروری سی چیز ہے بہت زیادہ ہوگی ہم تو بڑے کانشیس ہیں اس کے علاوہ ہم نہیں پہن سکتے یا اس جگہ کے علاوہ ہم نہیں کھانا کھا سکتے یہ ریاکاری میں آئے گا اچھا دیکھیں یہ بھی بالکل ایکزیکٹی اسی طرح کے سوالات کہ اچھا پہننا قیمتی لباس پہننا قیمتی جوتے پہننا بلکل صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر اور یہ ریاکاری جیسے مسائل کا بیان سنا تو وہ بہت محتاط ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم قیمتی لباس پہنتے ہیں یا قیمتی جوتے پہنتے ہیں کسی مخصوص چیز کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو کیا یہ بھی تکبر ہے یا یہ بھی دکھاوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دکھاوے کے لئے نہیں پہنتے تو یہ برا نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بندے کو نعمت دی ہے وہ نعمت تاثر اس کے اوپر نظر آئے جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس کے کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے تھے اور اس کے بال انجھے ہوئے تھے جیسے کنگا وغیرہ نہیں کیا ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا لباس اس کے پاس اچھا لباس محصر نہیں اور کیا تم میں سے تمہارے کسی ساتھی کے لیے کسی کے پاس ایسا نہیں کوئی چیز جسے وہ بات سوار لے مقصد یہ تھا کہ دین اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ ہستہ حال بنے رہے یا آپ ہٹے وے لباس کو پہنے رہے اللہ نے جتنی گنجائش اور وسعد دی ہے اس کے مطابق اگر آپ کے سورسز ٹھیک ہیں جہاں سے آپ نے وہ چیز حاصل کی اور اگر آپ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے یا دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں پہنے تو کوئی حد نہیں یہ اسی طرح سے حدیث میں مبارک ہے جس نے قیمتی لباس پہنا اور اس لیے پہنا کہ دوسروں کو نیچہ دکھائے متاثر کرے تو قیامت کے دن اس کو جہنم کا لباس پہنا جائے گا آگ کا لباس پہنا جائے گا تو بات یہ کہ دیکھئے پھر وہی بات ہے نیت نیت کی بات ہے ساری آپ نارمل رہیں اللہ نے عطا کیا ہے بالکل پہنے لیکن یہ اگر آپ نے سوچا کہ سب سے حقیمتی لباس میرا ہے کسی کی ایسی مجال نہیں کسی کی ایسی جو ہے وہ حیثیت نہیں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا جو میں نے افورڈ کیا ہے اور دوسروں کی لباس کو حکارت سے دیکھنا بالکل تو تب یہ گناہ یا ریاکاری میں آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کو شوق ہے آپ اچھے سے اچھا پہنے مہنگے سے مہنگا پہنے اگر آپ حلال کمائے سے پہنتے ہیں بلکہ ایک دفعہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کی شکایت کر دی کہ یہ ہر جمعہ کے دن نیا لباس پہن کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا فرمایا کہ آپ کے ساتھ کیوں کو یا آپ سے شکایت ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو میرے شاگرد ہیں وہ دیتے ہیں لباس روپے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا دیا لباس پہنوں تو اس لئے میں پہنتا ہوں تو اس پر اللہ کے حبیب نے اس قرآ کر فرمایا کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اچھی نعمتیں عطا کی ہیں اچھا لباس عطا کی ہے خوراک عطا کی ہے جہاں تک برینڈ کانشیس ہونے کی بات ہے دیکھیں یہ صرف ایکنومیکلی اگر آپ اتنا کریزی مت کسی بھی چیز میں ہو جائیں صحیح دین اسلام آپ کو فری سول بنانا چاہتا ہے ہر طرح کے مٹیریلزم سے نکالنا چاہتا ہے صحیح اگر آپ کسی مقصود شخص کی بنائی بھی کسی مقصود کمپنی کی بنائی بھی کسی چیز کو بلکہ یہ اتنا کمفرڈبل فیل کر رہے ہیں اچھا ایک اور سوال یہاں پر بنتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت کماتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہر چیز ہر اسائش ہوتی ہے لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر یا فقیر بنا کے سامنے پیش کریں تو ان کی لئے کیا کہیں گے اس میں پھر وہی ہے کہ نعمت کا اثر کہاں ہے بندہ دلی کے سوچ رہا ہے کہ بچارہ یہ دیکھیں سادگی سے رہنا اچھی بات ہے سادگی صحیح اور وہ بلکل ٹھیک ہے کہ سادگی سے رہیں لیکن یہ this is another way to show off یعنی صحیح بلکل کہ میں تو اسنی آج میں تو فلور پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں صحیح اور بیٹھ گئے فلور پر تو دیکھیں یہاں پہ بھی شیطان ہم سے غلطی کروا سکتا ہے صحیح کہ اس کو بھی ہم شوق کا ذریعہ بنا لیں کہ ہمارے اندر تو بڑی آج بڑی ڈاؤن ٹور تو ہمیں اپنے دل کی سفائی اور اپنے اخلاص کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا کہ واقعی میں جو بھی کروں اللہ کی رضا اور اس کی تقوی کے لئے کروں اور باقی ہے کہ لباس ٹھیک ہے اگر آپ کا لباس سے نہیں نظر آتا کسی اور چیز سے نظر آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو نواز ہے لیکن یہ بخل ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے پھر بھی ایسے کئی لوگ ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ وہ کپڑے گھر میں رکھتے ہیں یہ خراب ہو جائے گی صحیح بلکل صحیح ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ دماغ میں رکھیں کہ ہمیں بخل والا کرنا ہے بلکل ہمیں کرنا ہے بس ایک آخری سوال شامل کریں گے کیونکہ سوال اس طریقے سے کہا گیا کہ کوئی شخص ہے تذبیر کے جا رہا ہے تو وہ ایک شخص اس پر کومنٹ کرتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے نہیں لیکن تذبیر سے چلا رہے ہیں جیسے پانچ وقت کی نماز اور تذبیر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انگلیوں پر پڑھ لو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگلیوں پر پڑھو تو زیادہ ثواب ہے دیکھئے اس میں کوئی بھی چیز مقصوص نہیں ہے اچھا ہمارے ہاں کی ٹراجیڈی یہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض برا اعتراض کرتے اور کہتے ہیں لو جی وہ تو کہتے تذبیر پکڑنا ہی بددت ہے بلکل وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ انگلیوں پر پڑھو یہ سب چیزوں کو آپ بددت نہیں کہہ سکتے خدا نہ خاصتا اگر آپ اس طرح کی باتوں پر آ جائیں گے پھر تو بہت سے مسائل پھر تو لاؤڈ سپیکر بھی بددت ہو جائے گا منار بھی بددت ہو جائے گا قرآن کے زی زبر پیش شہراب جو لگے میں وہ بھی بددت ہو جائیں گے مطلب ہر چیز کا محرک اس کا مقصد وہ آپ سرین میں رکھئے اب یہ کاؤنٹ کرنے کے لیے اور مجھے بیسک دو پوائنٹس نگر آتے ہیں تسبیح اکاؤنٹر جو ہمارے پاس کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ اتنا پڑنا ہے تو آپ کاؤنٹ کر لیتے ہیں دوسرا وہ آپ کا دھیان نہیں بٹنے دیتی کہ میرے ہاتھ میں کاؤنٹر یا تسبیح ہے تو مجھے پکڑنا ہے فنگرز پہ بیٹھے بٹھے بھول جائے باتوں میں لگ گئے لیکن تسبیح نہیں بھولیں گے تو یہ پھر کوئی بات آ گئی کہ جہاں ریاکتاری کی مضمت ہے وہاں بدگمانی کی بھی مضمت ہے کہ آپ کسی کے دل خوب جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کسی نے تسبیح کیوں پکڑی ہے وہ کتنا متقی ہے کتنا کرپٹ ہے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے جو نیکی ہم کرتے ہمیں اس کا عجر ملتا ہے اور جو گناہ ہم کریں گے ہم اس کا حساب دینا پڑے گا بہت ممکن ہے کہ گناہگار سے گناہگار شخص بھی تسبیح پکڑ کر پڑڑا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تسبیح کا تو اس کو عجر دے ہی دیں گے یہ ڈیسائیڈ ہم نہیں کر سکتے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور وہ خود حساب ہم سے بات چھپ سکتی اللہ سے نہیں چھپ وقت ہمارے پاس کام ہے سوالات کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس ہی سیکمنٹ آئے گا تو ہم اس میں ضرور اپنوں کے تواب سوالات رکھیں گے لیکن آج کا جو بھی ہماری کنکلوجن تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی کام کریں جو بھی مطلب کسی کو مسکر آکے بھی دیکھنے تو وہ صرف اللہ کے لئے کریں کہ اس کا سواب ہمیں ہمارا اللہ دے گا بلکل کیونکہ ظاہر یہ ٹائم ہمارے پاس کام ہے عالمہ اور میں میں سوالات کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن یہ سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکس سیکمنٹ جب ہم نیکس دیکھ کریں گے تو اس میں بھی آپ کے سوالات لیں گے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لئے ٹائم نکال کر آتی ہیں اتنا وقت دیتی ہوں اور بہت کو سیکھنے کو مطلب ابھی بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے تو ہمارے تمام ویورز جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں بہت دل سے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ لوگ ہمیں اتنا ہی عزت دیتے ہیں اعترام کرتے ہیں اور ہم سے سوالات کرتے ہیں نیکس سیکمنٹ ہمارا کیونکہ سپیشل گیسٹ کا سیکمنٹ ہے تو آج کی جو سپیشل گیسٹ ہیں ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ ہے کھانا پینا ہسنا بولنا سب کو چل رہا ہوتا ہے افتاری میں دسترخوان سجائے جا رہا ہوتا ہے تو ایک انٹرنیشنل شیف ہمارے پاس آج کی مہمان ہے جو کہ انٹرنیشنلی جا کے کوکنگ بھی کر رہی ہیں ایک ہوتل میں انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں بطور شیف وہ کام کر رہی ہیں تو جب وہ آئیں گی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ شیف اگر ہے کیونکہ ہمارے ہیں تو بڑی شیف ہیں یہ وارا شیف الگ ہے وہ شیف الگ ہے بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ سیما فاتنہ موجود ہوں گے